بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ دو بھی چاہ رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی بھی لوگ کا خاص کرتے ہیں تو سب سے پہلے سب کو صبح بخیر کیونکہ ابھی صبح کا ٹائم ہے اور آج میں نے صبح بلوگ شروع کیا کیونکہ آج اتوار کا دین ہے بچے جو ہے انہوں نے سکول نہیں جانا اس لیے میں بھی تھوڑی سی جو ہے نا ریلیکس ایزی چل پھیل رہی ہوں تو صبح ہی میں اور اتاریخ صاحب ہم لوگ آئے ہیں ادھر اپنے کھیتوں میں انہوں نے یہ والا گنے کا کھیت دیکھا میں نے کہا آپ کہتے تھے کہ یہ کافی خراب ہے تو الحمدللہ کافی اچھا ہو گیا تو بس ابھی وہ بول رہے ہیں اس کو ہم نے آخری خاد ڈالتے ہیں صبح اور دوسرا انہوں نے دیکھنا تھا چارہ کہ چارہ ہمارا جو ہے وہ ایک ساڑ سے سیل ہو چکا ہے ادھر سے تو وہ پوچھ رہے تھے کیونکہ وہ بھائی نے سیل کی ہے تارک صاحب کو نہیں پتا تھا اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ دو جگہ سے ہاتھ لگا ہوئے میں نے کہا دو جگہ سے سیل والا ہاتھ لگایا اور تیسری جگہ پہ ہم نے خود ہاتھ لگایا ہوئے تو یہ والا تو میرے خیال میں ابھی تک نہیں ہوا تو بس وہ کہہ رہے تھے کہ یہ والا سیل ہو جائے نا اکٹھا وہ کیا پھیر رہی ہے یہ در کیا ہے اوہو مانو ہمارے پیچھے آگئی ہے آجو مانو آجو آجو باہر آجو چل آجو 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 مانو آجو آجو چلے تو ابھی سورج نہیں نکلا ہم لوگ بہت ہی جلدی آگئے ہم نے کہا ہماری برنگ بہت ہی ہو جائے گی اور ساتھ میں اپنی جو کام ہے یا کوئی دیکھنے والا ہے وہ بھی دیکھ کے آجائیں گے مانو ہمارے پیچھے ہی آگئی ہے اور ابھی یہ باہر ریکھ لے گی تو مٹی میں سارے خراب ہو جائے گی کیونکہ صبح صبح شبنم بہت زیادہ ہوتی ہے ادھر یہ ساری شبنم ہے تو ایسے ہمارے بھی پاؤں گیلے ہو گئے ہیں تو وہ کھڑی بھی ہے آنیری آجائے گی کیونکہ اگر وہ ادھر سے ادھر ہمارے پاس آگئی ہے تو ادھر سے بھی آجائے گی یہ چاند ہے کیا ہے ہاں جی چاند ہے کیونکہ سورج نہیں نکلا اچھی طرح جیسے ہوتی ہے دین کی روشنی وہ نہیں ہوئی جیسے سورج نکلے گا پھر یہ نظر رہنب بند ہو جائے گا چھلے جی ابھی ہم لوگ تیز دے چلتے ہیں کیونکہ یہ ہماری صبح کی مورنی وارک ہے اور اس سیڈ سے ہوتے ہوئے ہم لوگ ادھر جائیں اور اس سیڈ پہ سورج نظر آ رہا ہے ابھی نکل رہا ہے تارک صاحب بولنے کہ سورج نہیں نکلا بس صبح جلدی میں نکا تھوڑی سی آج میری وارک ہو جائے گی کچھ میں نے بول رہی تھی کہ آپ اتنا کام کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ میرے ویڈز زیادہ ہو رہے اصل میں کام کرنے میں اور ایکسرسائز کرنے میں کافی زیادہ فارک ہوتا ہے ایک بندہ وارک چل رہا ہوتا ہے آپ سب کو کافی زیادہ پتا ہوگا آپ سمجھدار ہیں اور ایک کام کرنے کا وہ بندہ آستا آستا لگا رہتا ہے اس لیے ایک یہ ویڈا بڑا ٹاک لگا ہوا ہے ایک یہ ٹاک لگا ہوا تھا ایک پیچھے لگا ہوا تھا ایک تو یہ درمیان میں بھی لگا ہے ایک اس سیڈ پہ بھی لگا ہوا ہے چلیں ابھی ہم لوگ چلتے ہیں تو بھائی سے پوچھتے ہیں تو ہم لوگ چل رہے ہیں ابھی کیونکہ ہم نے ادھر سے ہوتے ہوئے ادھر سے ہوتے ہوئے سیدھا اپنے گھار چلے جائیں گے اس لنبی سڑک پہ کیونکہ اس سائیڈ پہ کافی زیادہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں پھجابی میں تریل تریل ہے اس جیسے مانو آ رہی ہے مانج اٹھا لیں وہ ہی گنے کی کھید میں نہ چلی جائے وہ درخت پہ چڑی گی صبح صبح اتنی اوپر چلی گئی ہے اور آج ہمارے پاس تھوڑی تھوڑی سی دھوند ہے پہلی ابھی تاریخ صاحب گئے ہیں مانو کو نیچے پاہرنے کے لیے وہ درخت کے اوپر چڑھ گئی تو یہاں پہ مانو کے کام چیک کر لیں صبح ہی کتنی اوپر چلی گئی تھی اور تاریخ صاحب نے اتنی مشکل سے اس کو اتا رہا ہے یہ آگے صبح صبح سارے پنجے خراب کر لیے دیکھو یہ سر یہ کیا کیا وہ ادھر جا رہے تھے وہ گھونسلے میں شکار کر اچھا یہ اوپر گھونسلہ ہے یہاں پہ ابھی کبھوں نے نا تیری بہنڈ بجا دے نہیں تھی سارا مو بھی خراب کر لیا اور سارے یہ دیکھو کی کر کے وہ ڈال لیا چلو چلے سورج ابھی تیز ہوتا چلا جا رہا ہے چلے جی تو ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ ہم سائن و داد کو ادھر پہرہ دیا ہے نا تاریخ صاحب تاریخ صاحب بولنا ہے کہ آدھی رات کو پہٹی ہیں کل کو دیکھو اور ادھر دیکھیں کتنی زیادہ رات کو انہوں نے ادھر چار پہیں ڈالی بھی تھی پہرہ لگایا تھا ابھی ان کا پہرہ کام کرے گا جو صبح ہی وہ لوگ ہیں نہیں اور یہ اتنی مخلوق جو بیٹھی ہوئی ہے نا چیک کریں آپ درخت ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے بھرہ ویسا رہا یہ سارے اڑ گئے ابھی تاریخ صاحب نے درا دیا ان کو مانو آجو ابھی یہ ادھر گھومنے لگ گئی ہے چلے ہم بھی اپنا ٹائم زائر نہیں کرنے کیونکہ میں نے ناشتہ بھی چل کے بنانا ہے تو اس سائیڈ سے ہو کے ہم لوگ ادھر گئے تھے ادھر اور ادھر سے ایسے ایسے ہوتے ہوئے اور لمبی سڑک پہ 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 ہم لوگ اس سائیڈ پہ اب جا رہے ہیں واپس گھر یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں مانو بھی آئیے یہ بھی ٹک لگا ہوئے آج میں آپ سب کو بس یہ ٹک دکھاؤں گی وہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی تھی کہاں کاندھے چارہ سھیل ہوئے اور کہاں کاندھے ہم نے آتھ لگایا ہے ہم نے تو ایک ہی لگایا ہوئے اس سائیڈ سے جاتا میں نے چارہ کٹائی کیا تھا ابھی یہ خود آ جائے گی جب اس کو وہاں سے مار پڑے گی تو پھر چلیں جی ادھر سے ہوتے ہوئے اب ہم لوگ آ چکے ہیں اپنے گھر والی سائیڈ پہ بچے کہیں گے اممہ اور اببہ کہاں گے کیونکہ وہ آج سوئے ہوئے ہیں آج میں نے ان کو بہت زیادہ جلدی نہیں اٹھایا پہلے زیادہ جلدی اٹھا دیتی ہوں کیونکہ فجر بیٹی جو ہے اس کو میں کہتی ہوں کہ آپ صبح قائدہ پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں ماشواللہ سورج ایسے 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 نہیں کھرتا جا رہا ہے یہ دیکھیں ہماری مانوں کی ایکسرسائز بھاگ گیا یہ پھر رک گئی ہے یہ اس سے غصہ کرتی ہے اچھا یہ اتنے خراب ہو جاتے ہیں اس کو دیکھو لیکن یہ پھر بھی اتنی نہیں ہوئی گئی یہ بھی اسی روٹ پہ ہے تو یہاں پہ نا شے رو ابھی سو رہا ہے کی حال چالیں اٹھ جاؤ تیم ہو گیا شے رو فیلحال یہاں پہ کافی خرابہ پڑا ہوا ہے کیونکہ گوبر پڑی ہے بہت زیادہ شے رو سو ہے بس اب وہ اٹھانے والی ہے گوبر تو اب ہم لوگ آ چکے ہیں جی اپنے گھر یہ دیکھو ہم سے پہلے آلو جوتے اتنے زیادہ خراب ہے نا کہ دل نہیں کر رہا تو میں نے ان کو ایسے کر کے اٹھا لیا ہے اور پھر چلتے ہیں گھر گھر ہمارا ساف کڑا ہوئے ہاں جی کیا ہوئے چل اب اس کو لگ یہ دودھ کی یہ وہ گڑوا پڑا ہے نا دودھ والا اس کو جیسے دیکھا تھا اب یہ دودھ کی ہر رات کو پونے میں نے دھوکے ڈالے دیں ایسے کھڑے ہیں ابھی ہم دھوتے ہیں اٹھ بام پہ جوتے کافی خراب ہو گئے چلیں جی یہاں پہ پاؤں دھولی ہیں ہاتھ دھولی ہیں اور ابھی چلتے ہیں اور چلتے ہیں چلتے ہیں ناشتے کی تیاری اٹھ بھی نگون کے گئی تھی ایسے ہی جلدیس میں گئی تھی اور بچے فیلحال سلیپنگ سلیپنگ ہو رہی ہے چلیں سونے دیں ان کو سلیپنگ کرنے دیں محمد سبان کہہ رہا تھا رات کو امی ہم نے کال سکول نہیں جانا میں نے کہا نہیں جانا کہتا اچھا پھر تو ٹھیک ہے میں پھر جلدی نہیں اٹھانا مجھے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں انڈا پیاز وہ بھی تبوے پہ اور وہ مکھن صبح کے ناشتے کی تیاری میں کہا رہی ہوں بچے جو ان کو میں نے اٹھا دیا تھا انہیں میں نے کہا کہ آپ دونوں بہن بھائی پڑھو قرآن پاک تو ماشاءاللہ فجر بیٹی جو ہے وہ کافی زیادہ پڑھ لیتی ہے کیونکہ یہ سکول پڑھتی ہے نا تو سکول پڑھنے والے بچے کے لیے قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جاتا ہے بھائی کو بھی پڑھاؤں یہاں پہ ہمارا مکھن گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز اور ساتھ میں ہری مرچیں تو یہ ہماری جھٹ پٹ میں تیار ہونے والی ریسپی تاریخ سے آپ جانے وہ بس خالی انڈا جو ہم لوگ بناتے ہیں نا آملیٹ بنا لیں ویسے سادہ بنا لیں تو وہ یہ نہیں کھاتے ہیں اس لئے پھر ہم اس میں یہ پیاز ڈال کے تو پھر یہ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مرچ مرچ تو یہاں پہ مسالہ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو گیا اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں انڈا اوئے انڈا جم گیا ہے فریج میں پڑا ہوا ہے نا اس لئے ابھی جو جائے گا بھائی فریج میں کھولنگ ہوتی ہے اچھی خاصی چائے ہم لوگ رات کو نہیں چلاتے کیونکہ ہمارے پاس رات کو لائٹ نہیں ہوتی ہے ہم اس کو تھوڑا سا لائیں گے اور اٹھار لیں گے اور پیاز پیاز ہم اس میں ڈال دیں گے صبح صبح اچھے سے دنیا نہیں تھا ہم نے سب سے زیادہ لگائی دنیا بس اب اس کو پلیٹ میں نکا لیتے ہیں لالی کو کیا ہونا لالی ناشتہ کرنے آئی ہے اس کو کیا ہونا ماشاء اللہ یہاں پہ ہمارے گرم گرم پراتھے تیار ہو رہے ہیں مکھن والے بچوں کو میں نے ناشتہ دے دیا ہے سب سے پہلے کھنا دعا پہلے بسم اللہ بسم اللہ ناشتہ شروع کریں طرق صاحب آپ کا بھی پراتھا بانگے ہم دولوں ملتے ہیں ہم دولوں ملتے ہیں ہم دولوں ملتے ہیں بس اللہ اچھا بھی سب کہیں گے کہ آپ چمتا مرے پاس چمتا ہے لیکن میں استعمال نہیں کرتا عادت ہوگی نا ہاتھ جلانے کے جل جل کے ویسے ہوئی وہ سخت ہوگئے اس لئے یہاں پہ پراتھا جنو تیار ہوگیا تاریخ صاحب کا بھی اس اوپر تھوڑا سو لگاتے ہیں مکھن ناشتہ ہم نے کار لیا اور ناشتے کے بعد جتنے بھی سارے کام ہوتے ہیں تاریخ صاحب چلے گئے ہیں شہر کیونکہ ہمارے پاس آ رہے ہیں آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس روزی میں ہمارے آ رہے ہیں بس اللہ کی رحمت ہے ہمارے پاس آ رہی ہے اور آج چھٹی ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ بھی گھر پہ ہیں پہلے تاریخ صاحب کو کافی فکر لے گی رہتی ہے ان کو لینے جانا ہے تو آج ہم لوگ بھی فری تھے اور آج ہمارے پاس مہمان بھی آ رہے ہیں ہم نے ناشتہ کیا اور ناشتے کے بعد میں نے اپنے سارے کام مکمل کر لیا پونے تو میں نے رات کو ہی دھوئے تھے یہ کور دھونے والے تھے یہ بھی دھوکے ڈال دی ہیں اور اس سائڈ کے ایریے کو سارا مکمل ساتھ ستھرہ کار دیا ہے پانیشانی لگا دیا پودوں کو اور اس سائڈ پہ چار پائیاں نکال دی ہیں ایک ہم نے یہ باہر نکال دیا میں نے اس کو باہر درخت کے نیچے نکال دیں گے تاکہ وہاں پہ اگر ان کے ساتھ کوئی ڈرائیور وغیرہ ہو تو وہ بیٹھ جائے گا اور اس سائڈ پہ یہاں پہ ٹیبل اور کرسیاں بھی لگا دی ہیں ابھی تو تاریخ صاحب آ کے ڈیسائیڈ کریں گے اور ادھر بندے جو ہیں انہوں نے اپنے نئے کپڑے نکال لی ہیں کہ میں اہمان آ رہے ہیں تو ہم نے نئے کپڑے پینے ہیں دیکھا ہو فجر اوپر کر کے یہ بٹر فلائی والے ہیں فجر کے کپڑے تیتلی بنی ہوئی ہیں اوپر ہے نا اور پہلے والے اتنے گندے کیوں ہیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں یہ صبح کے ٹائم کی ہیں اب ایک گھنٹے کے اندر اندر محمد سبان کے بھی میں نے نکال دی ان پر تھوڑی توڑی اسٹری لگا دی کیونکہ کافی سارے بل پڑے ہوئے تھے اور بس اب میں ان کو جلدی سے نلاتی ہوں موٹر ہمارے جوے وہ چل چکی ہے اور یہ ادھر بندوں کے کام چیک کر لیں آج اتوار ہے اور یہ چھٹی بنائی جا رہے ہیں یہاں پہ ایسے کر کے مٹی میں ہے نا اوپر چڑھنا تھا چلو آپ کو نہلاؤں آجو چلیں جی تو ابھی بچوں کو نہلاتے ہیں کیونکہ تارک صاحب میرے ذمہ جو کام لگا کے گئے ہاں جی ادھر سے نہیں آنا گر جاؤ گا یہ بڑی دیوار ہے ادھر سے آجاتا ہے یہ اب ادھر سے اوپر ہے چلو ادھر ہی ٹیووال پہ تارک صاحب نے میرے ذمہ یہ کام لگا تھے کہ آپ نے گھر کو صاف نیٹ اینڈ کلین کر دے وہ میں کر چکی ہوں اور کمری کے اندر سے بھی میں نے ساری لگا دی ہے تپڑی یہ مانو آگئی کوئی بات نہیں ہے اس سے بھی بڑے بڑے درختوں پہ چڑتی ہے یہاں پہ ایک چیز یہ خرابہ لگ رہی ہے اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور یہ مسالہ جاد جی یہ بھی اٹھا لیتے ہیں اور ایک وہ ہار تارک صاحب نے بولا تھا یہ بھی اتار لینا ہے اور ادھر سے بھی میں نے بلکل صاف کر دیا چار پہیں نکال دیا کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر کھانا کھلانا ہو تو پھر ہم آج دسترخان جب وہ نیچے لگا لیں گے کمرے میں بس اب جلدی سے بچوں کو نیلاتے ہیں کپڑے ان کے تیار ہو گئے ہیں اور پھر اپنی بھی کچھ تیاری شایاری کر لیں گے کیونکہ کیا کہ کیونکہ ہم جو اکثر بورے علیے میں ہی ہوتے ہیں کام کرنے والی خواتین کا ایسا ہی ہوتا ہے سارا دن کام اگر ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ اگر تھوڑے ٹائم کا کام ہو تو پھر بھی بندہ خود کو سیٹ سوٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے لیکن ہمارا ایسا نہیں ہو کیونکہ سارا دن کام 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 ہوتا ہے ادھر میں نے وہ اٹھایا ہوا ہے یہ گھڑا چھوٹا سا حجر اور محمد صبان اس کو لے کر پھر رہے تھے یہ بھی کافی کام آنے والا ہے آگے گھڑے کا پانی ہی استعمال ہوگا سارا دی میں فریج تو نہیں استعمال ہوتی اور بلکل سادہ بھی اچھا نہیں لگتا گھڑی کا ہی اچھا لگتا ہے تو اس کو رکھتے ہیں کمرے میں اور جلدی سے ہم تیاری کرواتے ہیں بچوں کی طاقے تاریخ صاحب آئے تو بس وہ یہ نا مجھے کہیں کہ آپ نے کون سا کام کیا ہے اکثر ویسے یہ مرض حضرات کرتے ہیں ایسے ہی ہیں جتنا مرضی کام کار لے وہ کہتے ہیں کون سا کام کیا ہے ماشاءاللہ جی یہاں پر تیوول جو ہمارا ہے وہ مطلب چال چکی ہے ابھی جلدی سے گرم گرم پانی کے ساتھ بچوں کی نہلائی دولائی دینا وہ کرتے ہیں ابھی تاریخ صاحب جائیں وہ بھی گھر پہنچ چکے ہیں سامان لے کر اور یہاں پر بچے ان کی بھی میں نے تیاری کروا لیے فجر نے بھی نیو کپڑے پہن لیا اور محمد صوبان کی بھی تیاری کروا کے میں نے بٹھا دی کیونکہ میں ان کا مہمانوں کے آنے سے پہلے بچے جو ہیں وہ بلکل ایسے نیٹ ہونے چاہئے ہیں ویسے میں کوشش کرتی ہوں کہ عام روٹین میں بھی ان کو سافی رکھتی ہوں لیکن ابھی آج اتوار تھا تو اب میں نے ان کو نیلا کہ ان کی ذمہ داری جو ہے ایک تو میری ہوئی پوری ابھی دوسری تاریخ صاحب سامان لے کر آ چکے ہیں وہ بھی اتار لیتے ہیں کچھ میں اتار لوں گے کچھ تاریخ صاحب اتار لیں گے اللہ حمدل اللہ جی یہاں پر سامان جائے وہ آ چکے ہیں کچھ تاریخ صاحب رات کو بھی لے کر آئے تھے اور کچھ ابھی آئے کچھ رہ بھی گئے وہ کچھ بیکری کا سامان تھا تاریخ صاحب بیکری دو تین پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سامان تیار کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے نا ہے فریش چیز اچھی ہوتی ہے چلے خیر ان کو رکھتے ہیں سارا سامان سیٹ کر کے اور یہ بھی باتیں سنتی ہیں تو تو بچوں کی تیاری کروانے کے بعد ابھی ہم نے اپنی تیاری شاری کر لیا اور ساتھ میں اپنی جو کھانے بچوں کی تیاری شروع کر دیا پہلے دفعہ میں اپنی جو کھانے ہم نے بنایا تھا شیر خورمہ آج ہم لوگ بنا رہے ہیں کچھ دودھ اُبلنے کے لئے کچھ دودھ اُبلنے کے لئے کچھ دودھ اُبلنے کے لئے بچوں کے لئے اُبل رہا ہے یہ ہمارے پاس کھر مکس کے لئے دو کلو دودھ اُبلنے کے لئے ساتھ میں چمچ ہلاتے رہیں سب بہن بھائی بول رہے تھے کہ ہر دفعہ آپ لوگ ایک ہی کھانا بناتے ہیں تو یہاں پہ گاؤں میں بھائی ہی سادھا چیزیں پلاو بنا لو چکن بنا لو بڑا گوشت بنا لو پچھلی دفعہ ہم نے بڑا گوشت بنایا تھا اور اس دفعہ ہم نے کہا چلیں چکن چکن بہت کھاتی ہیں ہم نے کہا چلیں ہم لوگ بھی چکن ہی بناتے ہیں ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے بس یوٹیوب سے ریلیٹی دیا ہے انشاءاللہ جب آئیں گے تو آپ سب کو پتا چل جائے گا ویسے تھامنیل سے پتا چلیں جائے کہ کون سی فیملی ہے باقی ابھی ہم اس کو بننے دیتے ہیں جب تک کہ یہ دودھ میں اچھے سے دودھ خوش ہو جائے گا تب تک اس کو نہ پکاتے ہیں باقی ساتھ میں میں دودھ بھی رکھا ہوا ہے پیاز بھی رکھا ہوا ہے ساتھ باقی کھانے کی بھی تیاری ہو رہی اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں بنتا رہے گا لیڈی ڈیانا بڑی بیٹی فجر بہت بہت باظر ساتھ اور کہتا کہ مامہ ٹھیک لگ رہی ہے کیونکہ جو میمان آئے پاس تو ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دوست ہیں ان سے پہلے دو تین دفعہ اس واجہ سے یہ کہہ رہی ہے بچوں کو نہیں ہوتا لیکن بچے ایک دوسرے کو دیکھ کر کافی بچے کرتے ہیں یہاں پہ کھیر ماشااللہ سے ہماری تیار ہو چکی ہے پس اب ہم اس کو نہ اتار لیتے ہیں تھنڈا کر کے رکھتے ہیں فریج میں اور آج ہم نے ویلوگ صبح ہی شروع کر لیا تھا کیونکہ مہمانوں کا تو ہمیں پتہ تھا کہ آج ہمارے پاس مہمانوں نے آنا ہے تو ویلوگ اس لئے ہم نے جلدی بنایا ہے کیونکہ پھر تارک صاحب نے یہ ویلوگ جو ہوتا ہے وہ پچیس کلومیٹر جا کے دور اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کافی سارا مسئلہ بنتا ہے تو بس یہ ہے کہ ہم اس ویلوگ کو اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ کی مہمانوں سے ملاقات بھی کروا دیں گے تو گپشہ پہ بھی ہوگی ہماری سکتے ہیں کہ انہوں نے لیٹ آنا پھر تارک صاحب کو کافی لیٹ ہو جائے گی اس کو اپلوڈ کر رہے جانے میں تو مہمان بھی لیٹ جائیں گے ظاہری بات ہے تو اس وجہ سے ہم نے کہا اس ویلوگ ہم یہیں پینڈ کرتے ہیں اور یہی سے ہم اپنا اگلا ویلوگ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اور مہمانوں سے بھی ملاقات آپ کی ضرور کروائیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ